بتلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے آج کا آسمان کا رنگ دیکھیں میری ذہن میں بار بار یہی مصر آ رہا تھا اور یہ دیکھیں آپ آسمان کا کلر ایک سائٹ پر کس طرح کا ہے اور دوسری طرف پر کلر چیک کریں اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم پیکٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریزیں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک اور آج کا ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ شام کے بعد کا ہی ہے جب میرا بہت دل کھارا تھا کچھ میٹھا کھانے کو اور میرا دل میں آیا کیوں نہ میں آج بناؤں برانا برےڈ اور بنانا برےڈ جو ہے بہت مزگی بنتی ہے اور ویسے بچے میں دل کھانے کو دل کار آ رہا ہے تو میں جو ہے فوراں ہی اٹھ کھڑی ہوتی ہوں اور بلکہ سستی نہیں کرتی اور وہ جو کچھ کھانے کو دل کاروں میں بنا لیتی ہوں آج کا سردیوں کا موسم میں سردک موسم میں ویسے بھی کچھ زیادہ ہی مجھے لگتا ہے کھایا پیا جاتا ہے تو میرے تو ویسے ہی کچھ نا کچھ ہار ٹائم کھانے پر کرتا رہتا ہے میں جس دن کوشش کرتی ہوں آن سے میں جو ہے تھوڑا کم کھاؤں گی اور تھوڑا اپنے ڈائیٹ کنٹرول کروں گی اسی دن سے جو ہے نا میں ڈبل کھانے لگ پڑتی ہوں ہر یہ تو میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگ ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے اگر آپ لوگ ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے پلیز میں سے کامائیٹ ٹاکس میں جو ہے ضرور شیئر کچھے گا اس بات کو اور یہاں پہ بنانا پر بنانے کے لئے لیے تھے میں نے تین کے لے اور ان کو ڈالے تھے میں نے ایک باؤل پہ اور اس کو میں فوکی مدد سے اچھے طریقے سے میش کر لوں گی جب میں ان کیلوں کو میش کرنا سٹارٹ کیا تو یہ کیلے جو تھے نا آنکھ آنکھے بھاگتے جا رہے تھے اور میں نے بڑی مشکل سے ان کو کنٹرول کیا اور ان کو اچھے طریقے سے میں نے جو ہے فوکی مدد سے میش کر لیا کوشش کرنے کے جو کیلے زیادہ پکے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیلے استعمال کریں وہ میش کرنے میں تھوڑے سے ایزی ہو جاتے ہیں میرا دل کا اپنانا بلیٹ کھانے کو اور میرے پاس جو کیلے تھے وہ بس بہت زیادہ صورت نہیں تھے ٹھیک تھے اس لئے تھوڑا سا مجھے ان کو ٹائم لگا میش کرنے میں اور جو ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ لیں فوک کی مدد سے اس کو میش کر لیا اس کے دیکھنا کہیں پہ کوئی اس کے بٹس نہ رہے جائے وانا وہ جو ہے نا بڑڈ کے اندر آتے ہیں تو وہ اتنے اچھے نہیں لگتے اس لئے اس کو کوشش کر لیں کہ اس کو اچھے طریقے سے اس کا جو نا مکس مکس کر لیں تاکہ جو ہے سہی طرح سے جو ہے میش ہوا ہو اور پھر اس میں میں ڈال دوں گی ہاف کپ آئل کا اور اس میں گھی نہیں ڈالتا اس میں آئل ڈالتا ہے اس میں ہاف کپ آئل ڈالنے کے بعد اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور میں اس کو اتنے اچھے طریقے سے مکس کروں گی جو کیلہ ہے اور جو آئل ہے یہ یک جان ہو جائے اور یہ دیکھیں آپ میں نے یہاں پہ سپیڈ تیز کر لی ہے یہ میری سپیڈ تیز نہیں ہوئی یہ میں نے ویڈیو کی سپیڈ تیز کی ہے کیونکہ ادروائز جو ہے ویڈیو کا جو ڈریشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ سپیڈ تیز کر لی اور یہ دیکھیں اچھا طریقے سے میش کرنے کے بعد یہ دیکھیں دونوں چیزیں یک چان ہو گئی اور اس میں اب میں ڈال دوں گی ایک انڈا انڈا جو ہے وہ روم ٹمپریچر کر لینا ہے اگر آپ کا فریج میں انڈا ایسے تو یہ برانہ براد بہت خود بک بن جاتی ہے صرف 10 میرے لگتے ہیں اس کو پرپیر کرنے میں سارے اس کے بیٹر کو اور 25-30 منٹ سے اس کو لگتے ہیں بیک کرنے میں تو اسے میں بندہ ساتھ چائے بھی رکھ لیتا ہے لیکن میں نے کیا کیا ہے میں سارا بیٹر مکس کر لی اور جب اس کو میں نے اول میں ڈالا تو پھر ساتھ میں نے چائے بھی رکھ لی یہاں پہ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں بیکنگ سوڈا اور یہاں پہ میں نے جو ہے ہاف ٹی سپون اس کا بیکنگ سوڈا کا ایڈ کی ہے اس میں اور تھوڑا سے اس میں ڈالوں گی پانچ سے چھے کترے جو ہیں بنیلا ایسنس کے اس سے زیادہ کترے نہیں ایڈ کریں کیونکہ جو بنیلا ایسنس کے جو سمیل ہوتی ہے بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے تو میرا تو حیالہ تین سے چار کترے بھی بہت ہوتے ہیں اور اس میں میں نے ڈال دیا تھا داچینی کا پاوڈر یہاں پہ ایک چھوٹی سی داچینی جو ہے میں نے سٹک لے رہی تھی اور اس کو میں نے پیس لیا تھا اور اس کا پاوڈر بنا کر اس میں ڈال دیا تھا ایک چھو Mate in smaller style میرے مینو اور معدر ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھ طریقے جو پاڈ کرو گی اور اس سب کو اچھے طریقے سے مکس کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے اور کافی ٹائم لگتا ہے اس کو مکس کرنے میں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ سمجھے مکس نہیں ہو رہا اور اس میں ہم دودھیاں پانی وارا ایڈ کر لیں ایسی گلتی آپ نے بلکل نہیں کرنی کیونکہ چار سے پانچ منٹ میں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی یہ بلکل جو ہے مکس ایک جو ہے تھک سیک بیٹر بن جائے گا اس میں دودھیاں پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا اور اسے تینچہ طریقے سے مکس کرنا ہے کہ اس دنپس پہرا جو ہے وہ نہ رہ جائے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے اپنی سپیڈ کو تیز کر لیا ہے اور بس یہاں پہ اس کو مکس مکس کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی بس اس کی کنسیسٹنسی جو ہے نا اس طرح کی ایک تھک سی جو ہے کنسیسٹنسی کی بن جائے گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ لگا لیے تھا اپنے مایکرو کو پری ہیٹ کرنے کے لیے اور 80 ڈگری سیلسیس پہ اس کو میں نے چلا دیا تھا یہ میں نے یہاں پہ لیے تھا ایک پین خوبصور سا اور اس کو میں نے جو ہے آئل کے ساتھ دشتری کے سی گریز کر لینا ہے کیونکہ جو ہے میرا جو کیک ہے اس کے ساتھ چپ کے گا نہیں اس لئے میں نے اس کو کر لی ہے چھتری کے سی برش کے مدد سے گریز اور اس میں میں لگا دوں گی ویکس پیپر اور ویکس پیپر جو ہے بڑی شیٹس میں ہوتا ہے تو میں نے اس کو اس کے سائز کے مطابق کٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس ویکس پیپر نہ ہو تو اس کے جگہ آپ جو ہم لوگ آپ لوگ کو یاد وقت جو بچپن میں ہم لوگ کاپیوں پر براؤن کور چلہاتے ہیں کاپیاں کور کرنے کے لیے اس کو بھی آپ اس کے جگہ جو ہے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پھر اس میں سارا جو بیٹر ہے وہ سپیچولا کے مدد سے ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں جی بس یہاں پہ اس کا سارا بیٹر جو ہے میں نے اس میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد اس جو بیکنگ سانچا ہے اس کو میں اچھے طریقے سے ٹیپ ٹیپ کر لوں گی تاکہ جو ہے ایکولی سارا بیٹر جو ڈسٹریبیوٹ ہو جائے کہیں سے تھک ہو نہ رہے کنسیسٹنسی اور کہیں سے یہ نہ ہو کہ پتلا سا ہو جائے پھر وہ کک بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا اس کے اوپر میں نے ڈال لیے چوکلٹ چپس میں نے اکھروٹ پر ڈالتی ہوتی ہوں تھوڑ سے کٹ کے لیکن اس وقت میرے پاس اکھروٹ نہیں تھے اور میں نے چوکلٹ چپ ڈال لیا اس سے بھی بہت مزدگہ بنائی کیک اور اس کو میں نے لگا تھا 25 منٹس کے لیے مایکرو میں اور 25 منٹس کے بعد جب اس کو میں نے نکالا تو دیکھیں جی کتنا خوبصورت اور کتنا جمیس ہے میرا کیک ریڈی ہے اس میں میں تودپک جو ہے وہ ڈال کے اس کو چیک کر لیے آیا یہ کک ہے کے نہیں اور میں نے دیکھیں جی تین اور چاروں طرف میں نے جو ہے تودپک ڈال کے چیک کیا اور میری تودپک جو ہے بھی کوئی کلین ہو کے باہر آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا جو کیک ہے وہ پروپلی کوک ہو چکا ہے اور یہاں سے اس کو دس منٹ کا میں نے رکھ دیا تھا ایسی تاکہ جو ہے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو چاہے پھر اس کو میں نے نکالتا سانچے سے اور یہ دیکھیں جی کتنے اچھے طریقے سے سارا سانچے سے باہر نکل رہا کہیں سے کوئی سانچے کے ساتھ چپکا نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو میں یہاں پہ کر رہی ہوں پیسز اور یہاں پہ بھی ذرا گرم ہی تھا لیکن مجھے ذارے باتہ بنانے کی جلدی ہوتی ہے پھر ک یہاں پہ جلدی ہوتی میں اس کے پیسز کٹ کر رہی تھی اور جب پیس کٹ کر رہی تو اس بات کا دھیان رکھیں تھوڑا چھوڑا چھوڑی جو ہے نا وہ تیز ہو وہ جو پھر پیسز ہے نا بڑے سموتھ ہو بڑے سوف سے جو ہے پیسز جو ہے آپ کے وہ کٹ ہو جاتے خوبصورا سے پیسز یہاں پہ بھی دیکھیں تو بھی دھواں نکل رہا ہے اور کتنا گرم ہے یہاں کو اندازہ ہو رہا ہوگا اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کے پیس سپریٹ کریں ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو دک دیکھا سکوں کہ میرا جو کیک ہے وہ کتنا سوفٹ اور کتنا جو ہے یمی سا ریڈی ہوگا ہے یہ دیکھیں جی اندر سے بھی پروپلی کوک ہے اور اس کو میں آپ کو پریس کر کے بھی دکھاتی ہوں پہ یہاں پہ یہ کتنا سوفٹ ہے کوئی انڈر کوک کہیں سہی نہیں رہا یہ دیکھیں جی آپ اس کو کتنا بہترین سا جو ہے میرا یہ بنانا بریڈ جو ہے ریڈی ہو گئی ہے اور بس یہ سب کے پیس کارٹ کر لیے اور ساتھ میں نے چائے بھی رکھی ہوئی تھی میں کچھ روپ چائے بھی بناتے ہیں اور ساتھ چائے کو اور کیک کو انجوائی کرتے ہیں یہ تھا شام کا چھوٹا تھا ویلوگ اور نیکسٹے جو میں تھا وہ میں نے نیکسٹے سے یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ نیکسٹے مجھ جانتا تھا اپنی سسٹر کی گھر کیونکہ ان کے گھاچوں تھی وہ دعوت تھی اور میری سسٹر جو ہیں دونوں سسٹر جو ہیں وہ جا رہی تھی عمرے پہ الحمدللہ ایسا تو ہم جہاں پہ جاتی ہیں ہم تینوں بہنے ایک اٹھی جاتی ہیں لیکن عمرے پہ وہ دونوں میرے بغیر جا رہی تھی کیونکہ میری جو ہے کچھ مجبوریاں تھی بچوں کے حوالے سے میں ان کو چھوڑ کے بھی نہیں تھی جا سکتی میں نے ان کو بولا کہ آپ لوگوں میں ساتھ زیادتی کی ہے کہ آپ دونوں کے لیے کے لیے جا رہی ہو لیکن بس اللہ کے طرف ان کا جو ہے اللہ کے گھر ان کا جو ہے بلاو آیا تھا اور میں ابھی کچھ ٹائم تھا شاید اسی لئے میں ابھی نہیں جا سکی بس یہاں پہ بچوں کے میں سارے کپڑے نکال لیا تھے اور یہاں پہ میں نے اپنا نکال لیا تھا ڈریس اور میرا ڈریس یہ مندر لیا تھا لائم لائٹ سے ہمیں اس کا پرینٹ بہت اچھا لگا تھا اس کی میں نے ڈیزائنگ خود کروائی تھی سلیوز پہ اور نیک پہ اور ساتھ پہ اس کی میں نے نیچے لگوالی تھی شیٹل کی لیس اور یہ دیکھیں بہت اچھا بہت نائس ہے تیار ہو گیا تھا میں سچا آپ لوگ سے بھی شیئر کرلوں اور اس کے ساتھ میں نے لیا تھا پنک کلر کا جو ہے وہ میں نے شا لی تھی وہ بھی میں لائم لائٹ سے لی تھی بہت نائس میرا یہ ڈریس جو ہے ریڈی ہو گیا تھا اور بس یہاں پہ ہم سارے جو ہے بس اس کے بعد ہونے لگے تھے ریڈی کیونکہ جو ہے نا کوشش میں یہ کرتی ہوں کہ جہاں پہ جانا اور کسی نے کوئی ٹائم دیا تو وہاں پہ ٹائم سے پہنچ جائیں اور سب سے پہلے جو ہے ان کے گھر پہنچنے والے ہامی تھے کیونکہ ہم بھی سب سے پہلے بھی ہر ٹائم پہ وہاں پہ پہ پہنچے تھے باقی سارے بھی تھوڑا سا لیٹ تھے کیونکہ یہ ویکنڈ کا ولوگ تھا اور جو ہے نا بچے سیڈرڈے والدین آن تھا ان کا سکول اور بچے سکولوں کو گئے ہوئے تھے اور جب وہ سکول سے واپس آنا تھا یا کالیجی سے واپس آنا تھا تو باقی انہیں آنا تھا ہے میرے کو تو چھٹی تھی اور ہم لوگ آگے یہاں پہ انہوں نے ساتھ جو ہے ٹیبل سیٹ کیا ہوا تھا اور بہت جمی اور بہت مجھے کھانا بنا ہوا تھا پھر انہوں نے بولا کہ آپ لوگ ایسا کرو کہ آپ لوگ آگئے تو آپ لوگ کھانا سٹارٹ کر لے کیونکہ جب سارے آتے ہیں تو کھانا کھاتے جائیں گے پھر آپ لوگوں کو ان کے لئے ویٹ کرنا پڑے گا اور کھانا بھی بلکل تھنڈا ہو جائے گا اور گرم گرم کھانے گا تو آپ کو پتا ہے کہ اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے پس یہاں پہ ہم نے لگا لے تھا ٹیبل اپنے لیے اور یہاں پہ بس بچے بھی بیٹھ کے تھے کھانا گھار نے اور آنٹی بھی انکل کو بھی بولا تھا پر انکل جو ہیں جو کچھ کام تھا اور کامان کو دونوں ہی نہیں وہ جا سکے وہاں پہ اس لئے پھر میں اور میرے بچے اور جو ہیں آنٹی ہم لوگ اپنی فینمی کو ریپیزنٹ کرتے ہوئے ہم لوگ بس وہاں پہ پہ پہنچے تھے اور کھانا بہت مزے گا تھا آلاتلان کے برکت میں سوری ان کے کھانے میں بہت ساری برکت عطا فرمائے اور بس جب ہم لوگ کھانا کہا کے فارغ ہوئے تھے تب بھی کوئی نہیں تھا آیا اور اس کے تھوڑے دیگے بات ہی جب آنا سٹارٹ ہو گئے تھے پھر بھائر صاحب نے کھانا کہایا بہت مزے آیا صحیح ہلا گولا ہوا وہاں پہ اور بہت اچھا دن گزرا تھا یہاں پہ میں آپ کو بچوں کے ڈریسز کی فل لکھ دکھاتی ہے لیکن کوئی بچہ میرے کاپو میں ہی نہیں تھا آرہا صرف انا ایک پہ مشکل یہاں پہ میں نے کنٹرول کیا تھا اور یہ بھی دیکھیں تو کب سے کہہ رہی ہیں نایا تھوڑ سی ویڈیو بنوالو انایا بوٹو بنوالو لیکن انایا بی بی جو ہیں کنٹرول میں نہیں تھیاری یہاں پہ ڈان ٹرپٹنے کے بعد وہ جو رہے تھوڑ سی ویڈیو بنائی جب میں ویڈیو بنا رہے تھے پیچھے سے شہیر صاحب جو ہیں اپنا کانامہ دکھا چکے تھے اور میرے بیگ میں سے سارے پیسے نکال کے وہ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے پھر میں جب نیچے آئی تو پھر میں نے اشیر کو بولا ہے میں نے کہا اشیر چلو میرے بیگ میں سارے پیسے کاؤنٹ کر کے نا جتنے بھی ہیں سارے میرے بیگ میں واپس ڈالو اور بس یہاں پہ اشیر نے اس کی ویڈیو بنائی ہوتی چھوٹی سی اور بس پھر ہم لوگ شام کو گھر آگے اور واپس سے بھی بچوں نے آئیسکرم لے لیے حالانکہ ٹھنڈ بہت تھی لیکن ویسے ٹھنڈ میں کھانے کا یہ آئیسکرم جو ہے مزا آتا ہے ایسا جی میرا چھوٹا سا ویلوگ آج کا آئی ہو آپ لوگ کو اچھا رکھے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا مجھے بھی دماؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ